بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز یا فرد کسی بھی ایک چیز یا فرد کو واحد جبکہ ایک سے زیادہ چیزوں یا افراد کو جمع کہتے ہیں جی بیٹا سمجھ آئیے آپ لوگوں کو یعنی کوئی بھی ایک چیز ہو یا کوئی بھی فرد ہو یعنی آپ کے گھر میں ایک فرد ہے تو وہ واحد کہلائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس کوئی ایک چیز ہے تو وہ واحد کہلائے گی اور اگر آپ کے گھر میں بہت سارے افراد ہیں تو وہ جمع کہلائیں گے اور آپ کے آپ پاس بہت ساری چیزیں ہیں تو وہ بھی جمع کہلائیں گی ٹھیک ہے بیٹا آپ کو واحد اور جمع کا فرق پتہ چل گیا واحد ایک چیز کو اور جمع بہت ساری چیزوں کو کہتے ہیں چلے میں آپ کو مثال کے طور پر ٹھیک ہے میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک شاپنر ہے ٹھیک ہے یہ کیا کہلائے گا واحد کہلائے گا اور یہاں میں یہ کیا ہو گئے جمع یہ ایک چیز ہے نا یہ دیکھیں یہ ایک ہے یہ واحد ہے یہ دو ہے تو یہ جمع کہلائے گی چلیں ایک اور چیز بھی بکھاتی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ ایک پنسل ہے ٹھیک ہے ایک پنسل ہو گئی یہ کیا کہلائے گی جب ایک چیز اکیلی ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے جی بالکل ٹھیک واحد ہوتی ہے اور یہ دیکھیں یہ کتنی ہیں تین ہیں یہ ایک اٹھیں ہیں یعنی ایک سے زیادہ ہیں تو یہ کیا کہلائیں گی جمع کہلائیں گی ایک چیز واحد اور ایک سے زیادہ چیزیں جمع یہ دیکھیں یہ ایک مارکر ہے واحد کہلائے گا نا کیونکہ یہ اکیلہ ہے ایک ہے اور یہ دیکھیں یہ دو ہو گئے تو یہ جمع یعنی یہ واحد یہ جمع اب بیٹا امید ہے کہ اب تو آپ کو اچھے طریقے سے واحد اور جمع کی سمجھ آ گئی ہوگی ٹھیک ہے بیٹا اب ہم آپ کی ورک کی طرف چلتے ہیں پڑھنا شروع کرتے ہیں جی بیٹا یہ دیکھیں آج کا ہمارا انوان ہے واحد اور جمع اب ہم واحد جمع پڑھنے لگے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون ہے ہمارے پاس طرف ایک طرف ٹھیک ہے طرف ایک ہو گیا تو وہ واحد ہے اطراف طرف کی جمع کیا ہے اطراف ٹھیک ہے یعنی بہت ساری بہت ساری ایک طرف اور جب دو تین طرف ملیں گے تو وہ کیا بن جائے گا اطراف طالبہ یعنی ایک سٹریڈنٹ ایک طالبہ جب وہ بہت ساری ہو جائیں گی تو کیا بن جائے گا طالبات طالبہ کی جمع طالبات اب دیکھیں طالب علم یعنی ایک لڑکا طالب علم ایک لڑکا اگر بہت سارے طالب علم ہوں گے تو ان کو کیا لکھیں گی آپ طلبہ بھی لکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح بھی اور طلبہ بھی جی طائر طائر ہوتا ہے پرندہ طائر پرندہ ایک اگر بہت سارے ہیں تو تیور طائر کی جمع تیور زرف 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 کی جمع کیا ہوتا ہے ضروف زرف کی جمع ضروف ٹھیک ہے بٹا یہ پانچ ہو گئے ہیں ہمارے اب ہم چھٹے سے شروع کرتے ہیں علم 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 کی جمع کیا ہو جاتا ہے علوم علم علم ایک عالم ٹھیک ہے ایک عالم تو وہ عالم کہلائے گا اگر دو سے تین ہو جائیں تو وہ علمہ کہلائیں گے کیا کہلائیں گے علمہ نمبر ایک ہے عمل عمل کام ٹھیک ہے عمال بہت سارے ہو جائیں گے تو پھر وہ عمل کی جمع عامال عورت ایک عورت ہے تو عورت کہلائے گی اگر بہت ساری ہو گئیں تو عورتیں عورت کی جمع کیا ہو جاتا ہے عورتیں جی بٹا نمبر ٹین پہ ہے امارت ایک بلڈنگ ایک عمارت ہوتی ہے نا ایک اگر دو تین عمارتیں مل جائیں تو ان کو کیا کہیں گے ہم عمارات کیا کہیں گے عمارات عمارت کی جمع عمارات ٹھیک ہے بٹا اب ہم آگے پڑھتے ہیں نیکسٹ ورڈ اپنے جی بٹا نمبر ٹین پہ آ جاتے ہیں عادت کہتے ہیں نا آپ نے یہ اچھی عادت ہے اگر ایک عادت ہے تو وہ عادت اگر بہت ساری ہیں تو وہ عادت عادت فکر ایک کسی ایک چیز کی فکر ہو تو وہ فکر بہت ساری ہیں تو فکر کی جمع کیا ہو جاتا ہے افکار فرض فرض فرائز فرض کی جمع کیا کہلائے گا فرائز فلک فلک ہوتا ہے آسمان فلک آسمان بہت سارے مل جائیں تو کیا کہلائیں گے افلاک فلک کی جمع افلاک فتح جیتنا ٹھیک ہے ایک جیت کو فتح اور بہت ساری ہوں گی تو پھر فتوحات فتح کی جمع فتوحات اسی طرح دیکھیں نمبر سکسٹین پہ کانون کانون کی جمع کانون کی جمع کیا آئے گا کوا نین کانون کی جمع کوا نین قدم ایک قدم اٹھائیں گے تو وہ قدم اگر بہت سارا اٹھائے تو وہ اقدام قدم کی جمع اقدام عبادت یہ کیا لفظ ہے عبادت عائن بے لفباد عالتدت عبادت 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 کی جمع عبادت غرض اغراز غرض اغراز غیر کوئی اجنبی جیسے ہوتا ہے غیر اگر بہت سارے ہوں تو اغیار غیر کی جمع اغیار غیر کی جمع اغیار غریب نمبر ایکیس ہے ہمارے پاس غریب ایک غریب ہے تو اس کو غریب کہیں گے اگر ایک سے زیادہ ہے تو پھر غربہ غریب کی جمع غربہ اسی طرح فوج فوج اس کی جمع کیا ہو گیا افواج فوج کی جمع افواج فقیر فکرہ فقیر فکرہ فرد افراد فرد کی جمع افراد جی بیٹا نمبر 25 دیکھیں 25 نمبر فیصلہ فیصلہ جمع کیا کہہ لائے گا فیصلے فیصلہ فیصلے فائدہ فائدہ فوائد فائدہ فوائد ایک فائدہ ہوگا تو فائدہ اگر بہت سارے فائدے ہیں تو ان کو کیا کہیں گے فوائد فکرہ جیسے ایک جملہ ہم لکھتے ہیں ایک جملہ وہ ایک فکرہ کہلاتا ہے اگر ہم بہت سارے جملے لکھیں تو کیا کہلائیں گے وہ فکرات فکرہ کی جمع فکرات فساد فساد ہوتا ہے لڑائی جھگڑا فساد کی جمع فسادات فساد کی جمع فسادات کتار کتار بناتے ہیں نا آپ نے کبھی چونٹیوں کو بھی دیکھا ہوگا وہ بھی کتاروں میں جا رہے ہوتے ہیں ایسے ہی ہے نا کتار کسی ایک چیز کی کتار ہے تو ایک اگر بہت ساری الگ لگ ہیں تو وہ کیا کہلائیں گی کتاریں کتار کی جمع کتاریں قسم قسم اس کی جمع کیا کہلائے گا اکسام قسم کی جمع اکسام جی بیٹا یہ ہمارے ہو گئے وان سے تھرٹی تک واحد جمع امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے اکے بیٹا اللہ حافظ